کسی نے پوچھا کہ کیا وراثت کی جو زمین ہے اس پر زکاة ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کیا بچی اور بیوی کا گولڈ جولری کا جو زکاة ہے ملا کر دیں گے یا الگ الگ دیں گے کسی نے پوچھا کہ حزبن قرض میں ہے کیا بیوی اپنی زکاة کا پیسہ حزبن کو قرض ادا کرنے میں دے سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حاضرین اور پردان شیخ واتین آج ہم اسلام کا ایک اہم رکن زکاة کے متعلق احکام و مسائل سننے کے لئے ہاں بیٹھے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی محترم حاضرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے جس طرح نماز اور روزے ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے مرد ہو یا عورت مالدار ہو غریب سہت مند ہو یا بیمار سفر پر ہو یا مقیم ہو ہر مسلمان پر فرض ہے البتہ روزوں کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے سفر کے حالت میں بیمار کی حالت میں کچھ رخصتیں موجود ہیں اور حج ہر اس مسلمان پر جو قابط اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور باقی رہا زکاة زکاة ہر اس مسلمان کے مال پر فرض ہے جس کا مال نساب کو پہنچ چکا ہو شریعت نے ایک لیمٹ رکھا ہے اس لیمٹ تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کے اس مال میں سے 2.5% غریبوں اور مسکینوں اور مستحقی نزکاة میں باٹنا ہے ہاں وہ زمینیں اور لینڈ جہاں سے کھیتیاں اور اگریکلچر کے پرپس کے لیے ہوں اور اس سے جو آن آج نکلتا ہے چاہے سال میں دو مرتبہ نکلے اس کی ایک لیمٹ موجود ہے اس لیمٹ تک پہنچ جائے تو سال میں دو مرتبہ بھی ادا کرنی ہوں پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مال کا کوئی محتاج نہیں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے زمین وعظمان کے خزانے ہیں ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے ان سو جن اول تا آخر کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور حریق اپنی اپنی تمنہ اور حاجت پرکھ دے اور اللہ تعالیٰ حریق کی حاجت اور تمنہ پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے صرف اتنا ہی کم ہوگا جتنا کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں ایک سوئی ڈالے اور سوئی اٹھا دے تو سوئی میں جتنا پانی لگ کر آتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم چاہو تو اس پہاڑ کو ہم سونا بنا دے لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اپنے نبی کو خود من اموالہم صدقتا تطہیروہم و تزکیہم بہا کہ تم ان کے مال سے زکاة لیا کرو جس کی وجہ سے ان کا مال پاکیزہ ہو وہ خود پاک ہو تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے من یقرض اللہ قرد حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرد حسنا دے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے 97.5% وہ ہمارا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2.5% ہم کو دینا ہوتا ہے اس میں بھی اگر انسان کو تاہی کرے اور چھپا دے یا غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے تو لہذا ہم ہی چاہیے کہ زکاة کے مسائل کو ہم اچھی طرح جان لے تاکہ ہم میں سے جن لوگوں کا مال نساب کو پہنچ چکا ہو صحیح طور پر وہ ادا کر دے اور خاص بات یہ ہے کہ زکاة کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو زی قاعدہ کا مہینہ ہو عربی مہینے کے حساب سے اس پر گزر جائے تو ہم کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے ہاں اگر ہم نے پیشگی اور اڈوانس میں ادا کر دیا جو مال کے ذلہجہ میں واجب ہو رہا ہے اس کو ہم نے رمضان میں ادا کر دیا تو درست ہے لیکن رمضان کا زکاة سے کوئی تعلق نہیں ہے جس مال پر ایک سال گزر جائے اور وہ بھی عربی مہینے کے حساب سے فوری اس مال سے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو زکاة کے عربی میں لغوی معنی ہی آتے ہیں کہ مال میں بڑھوتری پیدا ہو مال پاک و صاف ہو جس مال کی زکاة ادا کر دی جاتی وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور مال میں کمی نہیں ہوتی جتنا دوگے اللہ تعالی اتنا اس کا اضافہ کرے گا ہم اپنی دنیا بھی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی اس کی برکتیں اور اس میں بڑھوتری اپنی طرف سے کرتے رہتا ہے اور زکاة کا شریعت میں مفہوم یہ ہے کہ مال میں اللہ تعالی کا وہ حق جو اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے معلوم یہ ہوا کہ مال میں اللہ نے حق رکھا ہے جیسے یتیم ہے یتیم کا مال ہے اور وہ نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ حق مال سے نکالا جاتا ہے اور مال جس کا ہو ملکیت جس کی ہو تو یہ کہنا کہ مسلمان پر فرض ہے ایسا نہیں ہے مسلمان کا وہ مال جو نساب کو پہن جائے اس میں سے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اور زکاة کی مشروعیت اور فرضیت جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو آدمی اس کا انکار کرے وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی مانتے ہوئے اس کو ادا نہ کرے وہ تو مرتقب کبیرہ ہوتا ہے اور آپ قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ سنتے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر زکاة کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بنایا بیان کیا تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور نبی کریم کی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے کا انکار کر دیا تو عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سلام کے زمانے میں اگر وہ اونٹنی کا بچہ بھی اگر دے رہے تھے اگر وہ نہ دے رہے ہو لَقَاتَلْتُهُم عَلَىٰ مَنْحَ عَلَيْهِ کہ میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا جہاد کروں گا تو لہٰذا اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت فورس کر کے بھی زکاة کا مال لے سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے تو اس لئے ہر مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے مال کا سال بھر ختم ہوتے ہی زکاة ادا کرنی ہوگی اور اس کے کئی حکمتیں ہیں انسان اگر کومن سنس رکھتا ہے تو وہ کچھ سمجھ سکتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ مالدار ہوتے کچھ لوگ غریب یہ تقسیم کر دی ہے کہ کچھ لوگ مزدور طبقے کے ہوتے ہیں کچھ لوگ میڈیم کلاس کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہائی کلاس ان کا رہن سہن بھی مختلف ہوتا ہے یہ اللہ نے اپنی حکمت کی منیاد پر یہ تقسیم کر دی ہے تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کے اس مال میں سے ان غریبوں کا حق ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان غریبوں کے لئے ان یتیم اور ان بیواؤں کے لئے جو ضرورتیں ہیں وہ بری کیسے ہوں گی تو ایک مسلم معاشرہ جہاں مالدار لوگ اپنا مال غریبوں کو دیتے ہیں اور غریب لوگ اس پوری کرتے ہیں تو یہی اسلامی معاشرہ ہے وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں ایک روپے ابھی جیب سے نکالنے کے لئے دل نہیں مانتا آپ دیکھے ہوں گے بعض ہندو اور بعض مارواری لوگ جن کے دکانوں میں کوئی غریب چلا جائے تو دس روپے کیا ایک روپے دیکھنے غریبی آلت ہی کیوں نہ ہو دس روپے تو نکال کر دے ہی دیتا ہے تو یہ مزاج کس نے بنایا یہ ماحول کس نے بنایا یہی ہماری شریعت متاخرہ نے اسی زکاة اور صدقات پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے لیکن کچھ فقیر اور کچھ مسکین اس کا غلط فائدہ اٹھا کر مانگتے پھرتے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور معاشرے کے مزاج کو اور الگ قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں اب شہر میں دیکھیں مانگنے والے مسلمان ہی نظر آتے ہیں غیر مسلمے میں اتنی نہیں تو دینے والے تو ہیں لیکن لینے والوں کوئی اس کا لہاد رکھنا ہوگا ہر مسجد کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مانگنے پر بھی شریعت نے روک لگائی ہے اور بغیر ضرورت کیا اگر مانگتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے وہ لیکن دینے والے دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے لیکن اس احسان کا غلط فائد اگر یہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اور اسی طرح ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ضرور رہتی ہے اللہ نے خود اس کو بیان کیا زین للناس حب شہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطر من الذہب والفضت والخیر المسومت والانعام والحرض کہ لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت سونا اور چاندی اور بڑے بڑے اور حسین گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے تو دنیا کی محبت تو ہر دل میں رہتی ہے لیکن اس کا امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے کہ یہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس مال کا کچھ حصہ ہم غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ ہمارے دل میں جو دل مال کی محبت ہے وہ کم ہو اور کنجوس اور بخیری سے ہمارا دل پاک ہو تو یہ زکاة کی مچھرویت کے فوائد میں سے کئی فائدے ہیں اب زکاة کن مالوں پر فرض ہے سب سے پہلے سونا اور چاندی جن کے باز ہو اور سونے کی جو مقدار حدیث میں بیان کی گئی ہے جن کے باز بیس دینار سونا ہو دینار جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور یہ دینار کا جو وزن ہوتا تھا فور پائنٹ ٹو فائی گرام ہوتا تو جس کے پاس بیس دینار ہو تو آپ ٹوٹل کیجئے کیلکولیٹ کیجئے فور پائنٹ ٹو فائی ملٹیپلائی ٹو ٹونٹی اگر کریں گے تو ایٹی فائی گرام نکلتا ہے تو ایٹی فائی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو اسی طرح چاندی درہم پہلے ہوتے تھے چاندی کے ہوتے تھے اور ایک درہم کا وزن تقریبا تین گرام کا ہوتا تھا اس کو ملٹیپلائی کریں تو پانسو پچانوے گرام چاندی کا آتا ہے تو لہذا جن کے پاس بھی سونا ہو ایٹی فائی گرام یا چاندی ہو پانسو نکلتی گرام اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں سے ان کو ٹو پائن فائی گرام سونا یا اس کے بقدر پیسے زکاة میں دینے ہوتے اب عام طور پر پہلے تو لوگ جو تبادلے کرتے تھے یہی دینار اور درہم تھے آج ہمارے پاس تو دینار اور درہم تو نہیں ہیں انڈین روپیز ہیں اور سونے کی شکل میں جو رکھتے ہیں خواتین ان کے پاس زیورات ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ گولڈ کے نام میں کونسی چیز رہتی ہمارے گھروں میں ہاں اگر کوئی شوق میں کوئی سپون گولڈ کا رکھ لے کوئی پلیٹ گول کا رکھ لے جبکہ اس کا استعمال تو حرام ہے تو اس پہ بھی زکاة واجب ہوتی ہے تو خواتین جو زیورات پہنتی ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں بعض علماء کا یہ کہنا کہ وہ زیورات جو خواتین پہنتی ہیں ان میں زکاة نہیں ہے یہ قول مرجوع ہے ہمارے پاس گول کے نام میں ہوتی ہی وہی چیز سونا اور چاندی کا تو کوئی تصوری نہیں ہے تو گول کے نام پہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ زیورات میں زکاة ہی نہیں تو پھر رہا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو یہ زیورات تو سونا اور چاندی ہی تو تو لہذا جمہور علماء اور راجح قول کی مطابق یہی ہے کہ پہننے ہوئے زیورات چاہے وہ روزی نہ پہنتے ہوں یا کسی فنکشن میں پہنتے ہوں ہر زیور میں زکاة موجود ہے زکاة واجب ہے بشرتے کہ وہ آسمان آسمان کو پہنچ چکا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار چھے پانچ میں یہ گرام جو ہے پانسو چھے سو روپے کا تھا آج چھے ٹھوٹھوزن ٹونٹی فور میں کتنا ہو رہا آرون سو ہزن ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک مال ہے تو بہرحال زیورات میں بھی جو پیور گورڈ ہے اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے کیونکہ زیورات میں معاملہ یہ ہے کہ زیور بنانے کے لیے اس میں کچھ اور دھاتیں آیڈ کرتے ہیں کیونکہ سونا نرم ہوتا ہے اس کو ذرا سخت بنانے کے لئے کچھ اور چیزیں آیڈ کرتے ہیں تو لہٰذا ہرش چیز میں زکاة نہیں ہے اسی طرح اس میں کچھ کنکر لگا جاتے ہیں دیزائن کے لئے اس میں بھی زکاة نہیں ہوتی تو لہذا زیورات کا جو پیور کے پاس جائیں گے کسی بڑے زیور کی دکان میں جائیں گے جیسے ملہبار گولڈ ہو یا کوئی بھی ہو تو ان کے پاس مشنری رکھی ہوئی ہیں آپ کوئی بھی زیور رکھیں گے تو پتا دے گا کہ پرسنڈیج بتا دے گا کہ پیور گولڈ کتنا ہے تو اسی میں زکاة واجب ہوتی اسی طرح آپ جب کوئی زیور خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو زیور کا ریٹ تو ہے سمجھے سکس تاؤزن فائن ریٹ سمجھا آپ نے اس میں وہ میکنگ چارج آیڈ کرتا ہے ٹویل پرسن ٹونٹی فائی پرسن جو بھی ہو پھر جی ایڈ کرتا ہے تو یہ سب چیزیں زکاة میں نہیں آتی آپ کے پاس جو پیور گولڈ ہو اس کو آپ حساب کریں اب جیسے کسی کے پاس دو سو گرام سمجھے زیور تھا پیور گولڈ تھا آپ دیکھیں گے آپ نیٹ میں ڈالیے ٹوڈی گولڈ ریٹ ان بینگڈو ڈالیے آپ کو مل جائے یا کسی بھی گولڈ شوروں میں آپ فون کر پوچھے کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کیجئے اب دو سو گرام ہے سمجھے تو دو سو گرام کا ٹو پائن 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 پرسن نکال یا اس کو فارٹی سے ڈیوائیڈ کیجئے تو فائی گرام آئے تو جو حاصل ہوگا وہی آپ پر زکاة واجب ہوتی ہے تو یہ ہے گولڈ اسی طرح سلور بھی ہے چاندی بھی ہے اب چاندی تو لیجئے تو کوئی اس کی ہیسیت ہی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ زمانے میں سونے اور چاندی کی درمیان جو ریشو تھا آج تو سونے اور چاندی تو تقریباً تیس پائنٹیس گرام ہوگا میرے خیل میں اور چاندی سونا جو ہے کہاں ہی دیکھی لیکن پھر بھی جن کے پاس فائنائنڈی فائنگ گرام چاندی ہو تو اس کو بھی فارٹی سے ڈیوائیڈ کریں یا اس کا ٹو پائنٹ فائنگ پرسنٹ نکالیں اور جو ریٹ چل رہا ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے اس کی زکاة ادا کر دے یہی ان پہ واجب ہوتی چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا برطن کی شکل میں ہو تو اس سب کو ملا کے آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے عام طور پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس 50 گرام سونا ہے اور 50 گرام چاندی ہے کیا دونوں کو ملانا ہے تو دونوں کو ملانے کی بات نہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے کچھ لوگ خواتین پوچھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس زیورات ہیں ان کی زکاة کون دے گا بیوی ادا کرے گی یا شوہر ادا کرے گا ارے بعض کپل میں تو ہم نے جھگڑے بھی دیکھے بیوی کہتی کہ تم دو اور شوہر کہتا ہے کہ تم دو شریعت کا ایک واحد حل یہی ہے کہ جو جس زیور کا مالک ہے وہ زکاة ادا کرے یعنی ملکیت کس کی ہے اگر عورت ان زیورات کی مالکا ہے مالکن ہے تو عورت کو دینی چاہیے اگر مرد ان زیورات کا مالک ہے تو مرد کو ادا کرنا چاہیے یہ وجوب کے اعتبار سے لیکن اگر عورت کی طرف سے مرد ادا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بلکل جائز ہے اور ہمارے ماحول میں ایسا ہے کہ عورت کے پاس تو زیور ہے مرد کو کبھی پریشانی لائف ہو جائے یا بزنس میں لاؤس ہو جائے تو اس کی نظر انہی زیورات پر پڑتی ہے پڑتی ہے نہیں پڑتی تو جب عورت تمہارا ساتھ دے سکتی ہے تو تم ان کی زکاة کیوں نہیں ادا کر دیتی تو لہذا مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا ساتھ دے ان کی زکاة ان کی زیورات کی زکاة وہ ادا کر دے ان کی طرف سے تو ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کی اپنی ملکیت کے تبار سے اب جیسے کسی گھر میں ماں ہے وہ ان کے اپنے زیورات ہوئے بہو ہے ان کے اپنے زیورات ہوئے بیٹی ہیں تو ان کے اپنے زیورات ہوئے یہ سواب کو ملانا نہیں ہے جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تمام کو ملا کر نہیں ہے فیملی تو جوائن فیملی ہے لیکن ہر ایک کا اپنا حساب ہوگا ایسا نہیں کہ مرد کو اپنی بیوی کی بھی زکاة اپنی ماں کی بھی زکاة اپنے بیٹی اور بہو سب کو ملا کے ایٹی فائی ہو جائے ویسا نہیں ہر ایک انڈیویجل ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ عورت سب سے پہلے اس پر وجوب ہے واجب ہے لیکن مرد ادا کر دے باپ ادا کر دے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ ایٹی فائی گرام ان لوگ کے لیے جو زیورات رکھتے ہیں البتہ جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں گولڈ اور سلور کا بزنس کرتے ہیں تو گولڈ بزنس کے اعتباس سے ان کو زکادہ دا کرنی ہوتی ہے وہاں یہ حساب نہیں ہوگا وہ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو یہ ہے گولڈ اور چاندی کے حساب سے دوسری چیز ہمارے پاس جو روپیز ہیں انڈین کرنس جو ہے اس کے پیچھے بھی بتاتے ہیں کہ یہی گولڈ ہے تو لہذا جن کے پاس کیش ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کا بھی ان کو 2.5% نکال کے زکادہ دا کرنی ہے اب کیش کیسے لوگ رکھتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں لاکھے گھر میں رکھتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے لئے رکھتے ہیں یا گھر کی تعمیر کے لئے رکھتے ہیں یا بچوں کی پڑھائی کے لئے یا کوئی بھی ان کا پرپس ہو سکتا ہے لیکن وہ کیش ان ہینڈ کیش ہے کیش کو ہم گولڈ سے ملائیں یا سلور سے ملائیں یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اکثر اہل علم نے کہا کہ سلور کے ساتھ ملانا ہوگا فائن آئنٹی فائن گرام کے برابر قیمت کسی کے پاس ہو کیش ہو اور اس پر ایک سال جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے تو فائن آئنٹی فائن گرام سلور کی کیا خیمت ہو سکتی ہے سکس ہنڈ گرام سمجھ لی جیے اب جیسے تھرٹی فارٹی روپیز ہو تو کتنا آیا تقریبا کتنا آیا کوئی کیلکولیٹ کیجئے سکس فائن آئنٹی فائن ملٹی پلائی ٹو تھرٹی فائن روپیز کتنا آئے گا جی بیس ہزار سمجھے بیس ہزار تئیس ہزار تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ امون کسی کے پاس سو اور سال گزر جائے تو ان کو اس کا ٹو پائن فائن پرسن دینا ہوتا رہی اور بعض محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ سونے سلور سے نہیں گولڈ سے اس کو ملایا جائے تو گولڈ سے ملانے کا مطلب کیا ہے 85 گرام کے ایکول اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اب 85 گرام تو ملٹیپلائی کیجئے 6000 سے جی 51 کہاں سے ہوگا لاکھ میں آئے گا نا وہ 6000 ہاں پانچ لاکھ تو تقریباً ہوگا ہاں فائی ٹین ہوا یا سارے پانچ لاک روپی تو ان کے مطابق یہ ہے کہ پانچ لاکھ کے قریب کسی کے پاس پیسے ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہے پہلے قول کے علماء نے کہا کہ غریبوں پاس بیس پچیس ہزار روپی ہے زکاة ادا کرنی ہے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہاں غریبوں کا فائدہ تو ہے لیکن یہاں بیس ہزار تو ہر یہ کے پاس ہوتے ہی ہیں تو اس لئے راجح یہ ہے کہ جن کے پاس یائٹی فائی گرام کے ایکول پیسے ہوں تو ان کو زکاة یعنی جانور ان کا ایک سرمایہ تھا مال تھا ان کا آج کل تو ہمارے پاس سٹی میں تو ہے نہیں آپ ویلیجز میں چلے جائیں گے تو کوئی گائے پالتا ہوگا پہلے اونٹ پالتے تھے بکریاں پالتے تھے گائے پالتے تھے تو جس کے پاس چار اونٹ ہو ان پہ زکاة گائے ہو تو زکاة واجب نہیں تھرٹی ہو تو زکاة ہے اسی طرح بکرے بکریاں تھرٹی نائن ہو تو زکاة نہیں ہے فارٹی ہو تو زکاة واجب ہوتی ہے تو آپ حساب کیجئے جن کے پاس چار اونٹ چار اونٹ کی کیا قیمت ہوگی تقریبا تقریبا اونٹ کی قیمت کیا ہوگی اونٹ ہمارے علاقوں میں نہیں اور راجستان بھی جانا ہوگا اب ایک گائے لے لیجئے کوئی گائے لے لیجئے اگر کسی کے پاس گائے ہو تو گائے کی کیا خیمت رہے گی تقریبا فارٹی ففٹی تہوزن سے کم نہیں ہے تو ٹورٹی نائن ملٹیپلائی کیجئے تو کتنے ہوگئے پانچ لاکھ کے خریب ہو جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ سونے سے ملانا یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آپ ایک طرف غریبوں کو فائدہ تو دیکھتے لیکن مالداروں کا جیب تو کٹ رہا ہے اگر چاندی سے ملائے جائے تو تو اس لیے سونے سے ملانا یہ تو معلوم یہ ہوا کہ 85 گرام کے ایکول کسی کے پاس پیسے ہو یا اتنا وہ بزنس کر رہا ہو تو ان کے مال میں سال گزرنے پر 2.5% زکاة ادا کرنی ہوتی تو یہ تو کرنسی کا حساب ہوا اب جیسے کسی کے پاس 10 لاک روپیے ہیں ابھی ابھی انہوں نے بیلنگ بیچا اور وہ بیلنگ کے پیسے وہ دوسری بیلنگ کے لیے سرچ کر رہے ہیں وہ سرچ کرتے کرتے سال ہو گیا 10 لاک کے ویسے ہی ہیں تو ان دس لاک بھی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اب 10 لاک کا 2.5% کتنا ہوگا 25 تو یہ ان کو زکاة ادا کرنی ہے تو جس مقصد سے لوگ رکھے ہوئے پیسے لیکن وہ اگر 85 گرام کے ایکول پیسے ہوں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ان کو زکاة ادا کرنی ہے تو یہ گولڈ سلور اور کیاش کا مسئلہ ہوا اس کے بعد دوسری چیز بھی شریعت جانور جو لوگ پالتے ہیں یہ پالنا الگ ہے بزنس کرنا الگ ہے اب جیسے پورٹری فارم رکھے ہیں یا گوٹ فارم رکھے ہیں تو وہ مسئلہ الگ ہے یہ جو پالتے ہیں باقیدہ اپنے شوق سے تو ان میں بھی جو اونٹ میں ہو بکرے میں ہو گوٹ ہو یا گائے بکرے سب میں زکاة واجب ہوتی ہے اور مقدار میں نے بھی بتایا ہے لیکن شرط یہ رکھا شریعت نے کہ سال کا اکثر حصہ وہ باہر چرتے ہوں اگر کوئی اپنے کامپاؤن میں اپنے کھیت میں جن جانوروں کو پال رہا ہے چارہ دے رہا ہے تو سکات واجب نہیں ہے تو دیکھیں شریعت جب تو لہذا اگر وہ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر آتے ہوں تب ہی زکاة دینی ہوتی ہے ورنہ اگر وہ خود ان کا گراش یہ کر کے چارہ دیتے ہوں تو وہ زکاة ہی واجب نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی فارم رکھتے ہیں فش فارم ہو یا پولٹری فارم ہو تو ان کو بزنس کے حساب سے زکاة دینی ہوتی ہے وہاں کوئی حساب نہیں ہے کہ سو مرگ پچاس مرگ کا حساب نہیں ہے وہاں بزنس کے حساب سے ان کو زکاة ادا کرنی ہوتی تو دوسری شئے ہوئی جانوروں میں زکاة تیسری چیز ہے شریعت نے جو کھیتی باری کرتے جو ان کا پرسن دینا ہوتا ہے دیکھئے کتنی باریکی ہے شریعت میں اور اگر خود ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں بورویل کے ذریعے یا پانی کا ٹینکر منگوا کے ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں جو نکلتا ہے اس کا فائی پرسن دینا ہوتا ہے اور شریعت نے اس کا ایک حساب رکھا ہے ایک لیمٹ رکھا ہے اور اس کو کہتے وسق جو ساٹھ سا کا ہوتا ہے اور پانچ وسق ہو جائے تو تین سو سا ہوتا ہے اور ایک سا کا جو وزن ہوتا ہے اگر ہم ٹوٹل کریں تو سکس ففٹی تری گرام چھ سو پچاس پر دو گرام آٹھ سو اتنا جو ہے کسی کے پاس ہو کسی کے زمین سے اتنی چاول اتنی دال اکر نکلے تو ان میں زکاة واجب ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کھیتیاں ہیں دس بیس کلو پچاس کلو نکلتا ہے تو کچھ نہیں ہے سکس ففٹی تری گرام چھ سو پچاس پر تین کلو گرام نہیں کلو اگر ان میں زکاة اناج نکلتا ہے تو اس میں ان کو زکاة دینی ہوتی زکاة بھی کیسے شریعت نے رکھا ہے اگر آسمانی بارش سے وہ سہراب ہوتے ہوں تو ٹین پرسن نکال 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 اب جیسے ہزار کلو دال نکلی سمجھ ہزار کلو بوریا اور پیک بنائے سو سو کلو کے ہزار کے دس پیک بن گئے تو یہ پیک دس سو کلو کا آپ زکاة میں دینا ہوتا ہے لیکن وہیں اگر خود محنت کر کے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو صرف آدھا بوریا یا آدھا جو پیک ہے یعنی ففٹی کلو آپ زکاة میں دینا ہوتا ہے تو شریعت نے کتنا حساب رکھائے دیکھئے اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنا حساب دوسرا ہوگا لیکن زمین سے نکلنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا حساب شریعت نے اس طور پر رکھا ہے البتہ اس میں اس اناج کو دال کو اور جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس کے لئے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے لئے کوئی ایرگیشن سسٹم انہوں نے لگایا ہے جس پر خرچ ہوتا ہو یا دوائش رکھنے کے لئے کچھ چیزیں انہوں استعمال کرتے ہو لیبر رکھے ہوئے ہو یا ٹریکٹر کا خرچ ہوئے سب اسی میں شامل ہو جاتا شریعت نے اس کا لحاظ دے رکھا وہ فائی پرسن دینا ہوتا تو یہ تیسری چیز ہوئی زکاة زری پیداوار کے حساب سے چوتھی چیز ہے سامان تجارت بزنس جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر تو جمہور علماء کے نزدیک سامان تجارت میں بھی زکاة فرض ہے کیا مطلب ہے کہ جن کا جو کوئی بزنس ہو اور اس کا ایک سال گزر جائے اب جیسے کوئی چپل کی دکان رکھا ہے یا کوئی بھی چیز رکھا ہوا ہو تو ایک دن وہ مقرر کر لیں اور اس دن ان کے سٹاک میں جو چیزیں ہیں سب کا حساب کر لیں اسی طرح کچھ چیزیں کریڈٹ میں ہوتی ہیں کچھ پیسے آپ کو ملنے کے رہتے ہیں اس کو آپ ایڈ کر لیں جو پیسے آنے ہوتے ہیں اور جو پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں کسی کا قرضہ رہتا اس کو لیس کر لیں تو جو باقی رہتا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکاة میں ادا کرنا ہوتا ہے چاہے آپ بزنس بلنگ بنانے کا کرتے ہوں یا کوئی بھی تجارت آپ کرتے ہوں تو جمہور علماء کے نزیق اس پر زکاة واجب ہوتی ہے بشرت کے ایٹی فائی گرام سونے کے بقدر آپ بزنس کرتے ہوں یعنی چھوٹا موٹا بزنس ہو تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے دینا چاہے تو انسان دے سکتا ہے لیکن 5-6 لاکھ کا بزنس جن کے پاس ہو کوئی بھی دکان لگائے ہو جو بھی ہو تو سال میں ایک دن وہ مقرر کر لے اس دن اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس کا کیلکولیٹ کر لیں جو کچھ پیسے آتے ہیں ان کو بھی مشامل کر لیں اور جو قرض ہے ان کو لیس کر کے جو باقی رہتا ان کا 2.5% زکاة میں آدھا کرنی چاہے چیزیں رنٹ پہ لوگ دیتے ہیں جیسے کوئی بیڈلنگ انہوں نے رنٹ پہ لیا یا کوئی وہیکلز انہوں نے رنٹ پہ رکھا ہے تو رنٹ کی جو آمدنی ہوتی ہے ان میں زکاة عجیب ہوتی ہے مطلب جو انکم ہے اور انکم وہ آپ کے پاس ایسے ہی رہ جائے تو دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر ان کی زکاة ادا کرنی ہوتی اب جیسے آپ نے کوئی مال لیا یا کوئی دکان آپ نے رکھا اس کا قرائیہ آ رہا ہے ہر مہینہ پچاس پچاس ہزار روپے آ رہے ہیں آتے ہی آپ کے پاس خرچ ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں لیکن وہی پیسے زیو ہوتے ہیں ان چیزوں کی قیمت پر نہیں ہے تو یہ ہے رنٹ پر دیے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی زکاة تو یہ چار چیزیں ہیں شریعت نے زکاة جن پر واجب کیا ہے سونا چاندیا اور ساتھ میں کرنسی اسی طرح جانوروں میں زکاة واجب ہوتی ہے اور کھیتی باڑی میں جو آگریکلچر جو کرتے ان میں زکاة واجب ہوتی ہے اور جو بزنس کرتے ہیں ان میں زکاة واجب ہوتی اور کرنسی کا معاملہ ہم نے بتایا کہ جن کے پاس کیش ان ہینڈ ہو اور سال اس پر گزر جائے تو ان کا ٹوپائن فائی پرسن زکاة ادا کرنا ہوتا ہے اب زکاة زقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل کہ سب سے پہلے فقیر فقیر جن کے پاس کچھ نہیں ہے بیسک امنیٹیز بھی نہیں ہے ان کے پاس بنیادی ضرورت میں پوری نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہے تو ایسے فقیر کو دیا جائے اور مسکین وہ ہے جن کے پاس کشتہ ہو لیکن مہینہ بھر ان کا چلنا مشکل ہو میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی جو سیلری ہے تنقا ہے مہینہ بیس تاریخ ہوتا وہ مقروض ہو جاتے ہیں سال بھر چلنا مشکل تو یہ بھی مسکین کی فہرست میں آتے ہیں تو فقیر وہ جن کے پاس کچھ نہیں اور مسکین وہ جن کے پاس کچھ تو ہو لیکن ان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو اور شریعت نے اور تفصیلات آگے بتائی کہ اسلامی حکومت ہو اور زکاة اصول کرنے والے کچھ ورینٹرز ہوں تو ان کو بھی زکاة کا مال دیا جا سکتا گر سے وہ اپنے جگہ مالدار ہو لیکن چونکہ وہ زکاة اصول کرنے اور اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا کام کرتے ہیں تو اسلامی حکومت ہونے پر ان کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے آج کے جو مدارس کے چندہ کرنے والے وہ مراد نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہو اور تو ان کو کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام سے قریب ہو غیر مسلم تالیف قلوب کے لئے ان کی دل جوئی کے لئے شریعت نے کہا کہ زکاة کا مال دیا جا سکتا والغارمین مخروض قسم کے لوگ ہیں قرضہ ان پر چڑھ گیا ہے اب دیکھیں یہ قرضہ لوگ لیتے ہیں کبھی صورت نہیں تو ایسی صورت میں ان کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے اور دوسری کئی چیزیں ہیں لیکن عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں وہ مسکین اور فقیر ہی کی فہرست ہمارے اس معاشرے میں پائی جاتی ہے یہ سب چیزیں اور ہیں جو ان تفصیلات جانے والے جانتے لیکن ہر نیکی کا کام اس میں داخل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے شامل کر لیا کہ مسجد بنانے بھی دے دو مسجد میں لوگ کو افتار کا انتظام کرتے ان کو بھی دے دو شہری کا انتظام کرتے ان کو بھی دے دو ایسا نہیں ہے غریب اور مسکین کی فہدش میں جو آتے ہیں ان کو دیا جانا چاہے ہاں اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کے کام ملک ہو سکتے ہیں وہ روڈ بنانے کے لیے بھی زکاة کا مال اسطرف کر سکتے لیکن ہمارے اس ماحول میں تو ایسا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا ہم جب زکاة کا مال دوسروں کو دیتے ہیں تو ہم دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں ہے ہم یہ دیکھ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رشداروں میں کوئی غریب اور مسکین ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیسے وہ پوری ہوتی ہے ان لوگوں کا ہم خیال رکھیں تو یہ زکاة کے تعلق سے باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کلئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ ایڈوانس جو ہم دیتے ہیں دکانوں کے لئے یا مکانوں کے لئے کیا اس پہ بھی زکاة ہم کو دینی ہوتی ہے یا نہیں دیکھیں ایڈوانس کا جو پیسہ ہم مکانوں کے لئے دکانوں کے لئے جو دیتے ہیں یہ لانگ ٹم کے لئے ہم کوئی گھر لیتے کوئی دکان لیتے ہیں یہ پیسہ use کون کرتے ہیں مالک کو زکاة ادا کرنی ہے اگر وہ پیسے use کر کے ان کے پاس رہتے ہوں تو مالک ان کو زکاة دینی ہوتی ہے اسی طرح دکانوں کے لئے پگڑی دیتے ہیں بڑی بڑی رخم چونکہ کرائے دار کا اس پہ کوئی مکمل تصرف نہیں رہتا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ زکاة دے جو کرائے دار ہے ان کو زکاة دینا نہیں کسی نے پوچھا کہ کیا وراست کی زمین ہے اس پر زکاة ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے دیکھئے انسان کی اپنی جو انڈیوجل چیزیں ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے گھر ہو اس کی گاڑیاں ہوں جو کچھ ہو ان میں زکاة نہیں ہے انسان کا اپنا بنگلہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو انسان کے اپنی گاڑی کتنی مہنگی ہی کیوں نہ ہو اس پر زکاة نہیں ہے اپنے لباس میں اپنی استعمال کی چیزوں میں شریعت نے زکاة واجب نہیں کی ہے تو اسی طرح وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے تو ان میں بھی زکاة نہیں کیونکہ وہ اپنی چیز ہے اپنا لینڈ ہے اپنی پروپٹی ہے کسی نے پوچھا کہ کیا بچی اور بیوی کا جولی کا زکاة ہے ملا کر دیں گے یا الگ دیں گے دیکھئے جتنے زیورات ہیں وہ ملکیت کی بات ہے اگر بیوی کے جو زیورات ہیں وہ اگر ایٹی فائی گرام یا ابو ہو جائے تو زکاة دینی ہے بیٹی کے جو زیورات ہیں آپ نے بیٹی کے حوالے کر دیا ہے دیکھئے بیٹی کے جو زیورات ہوتے ہیں بچی کے زیورات ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کسے نے پوچھا کہ ہزبن قرض میں ہے کیا بیوی اپنی زکاة کا پیسہ ہزبن کو قرض ادا کرنے میں دے سکتی ہے دیکھئے شوہر اپنی زکاة کا مال اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کو مکلف بنایا گیا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے لیکن بیوی پر یہ ضرور نہیں کہ اپنے شوہر پر خرچ کرے تو لہذا بیوی کیلئے جائز ہے کہ اپنے زیور کی زکاة اگر اس کا شوہر محتاج ہے تو وہ زکاة پیسے دے سکتے اب یہاں مقروض اور قرض کی بات ہے مقروض کا مطلب کیا ہے قرض والے کی بات کیا ایک آدمی کسی سے پیسے لے لیتا ہے لاکھ دو لاکھ روپے پچاس لاکھ جتنے بھی ہوں کیا ایسے مقروض انسان واقعی زکاة کے مستحق ہیں یہاں دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان مقروض ہے سمجھئے اب قرض اتارنے کے اس کے پاس دوسرے سورسس ہیں لیکن وہ قرض اتارتا نہیں وہ ایسے مقروض رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا دوسرے وہ مقروض انسان جن کو قرض ادا کرنے کے کوئی سورسس نہیں ہے لیکن وہ مجبور ہیں تو ایسے لوگوں کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسا دیکھیں آج بڑے بڑے بزنس کرنے والے لون لیتے ہیں قرض لیتے ہیں کیا ان لوگ کو زکاة کا مال دے دیں گے تو مقروض انسان سے مراد وہ جن کے پاس اپنا قرضہ اتارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے مجبور ہے تو ان کو دے سکتے ہیں لیکن وہ مقروض انسان جس کا قرضہ اتارنے کی کئی سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں اتار رہا ہے تو ایسے لوگ کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے شوہر اگر کما بھی رہا ہو لیکن اس کی کمائی ناکافی ہے مقروض ہے تو بیوی اپنے زیورات کی زکاة اگر کوئی شخص زیادہ لون لیا ہو لیکن خود محنت کر کے کھا رہا ہے تو کیا ایسے شخص کو زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی انسان جیسے میں نے میں بتایا کہ مقروض ہے اور وہ مقروض ایسا ہو کہ وہ قرضہ اتارنی کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسے زکاة دیکھیں زکاة کیسے ادا کرے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں یا ان کو بے اک وقت دینا ہے دیکھیں زکاة آپ جس پر واجب ہو جائے انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اس کو ادا کر دے ایسا نہیں کہ آپ پہ زکاة واجب ہوئی ہے پچیس ہزار روپی آپ جو ہے پانچ ہزار روپے مہینہ مہینہ نکال رہے ہیں ایسا نہیں ہے انسٹالمنٹ نہیں ہے آپ پہ جب پچیس ہزار واجب ہو گئی تو آپ کو جی طرح اجلد ہو سکے آپ کو ادا کر دینی ہے لیکن یا ایک اور چار مہینے باقی ہیں اور اس کا ایک اندازہ ہے کہ اس کو بیس یا پچاس ہزار روپے زکاة اس پر واجب ہوتی ہے تو ابھی چار مہینے پہلے ہی سے وہ شروع کر دے تھوڑا تھوڑا زکاة ادا کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے ایسا لیکن زکاة واجب ہونے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ میں دینا ایسا درست نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ پینشن امون سیالیزی میں سے کٹ جاتا ہے تو کیا اس پہ زکاة ہے دیکھیں انسان جو ایمپلائیس ہوتے ہیں ان کے مال میں سے ان کی تنقاہوں میں سے کچھ پیسے کٹ جاتے ہوں گے تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ انسان جب پیسے ہاتھ میں آئے پی ایف کا ہو یا جو بھی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تب زکاة واجب ہوتی ہے جیسے ہی پیسے آئے اس پر زکاة نہیں ہے اب جیسے پی ایف کے بڑے امونٹ آتے ہیں آنے کے بعد اس پر ایک سال گزر جائے بغیر استعمال کے ہو تو تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے جیسے ہی ہاتھ میں اس پر زکاة نہیں ہے اور کوئی سوال ہے کسی کی پاس بھائی صاحب کا سوال ہے کہ زکاة جو ہم دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ ہے یا مہینے میں ایک مرتبہ ہے یا چھے مہینے میں ایک مرتبہ ہے زکاة جو ہم دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ ہی انہیں سال میں ایک مرتبہ ہی اب جیسے کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں اس کی زکاة سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے 2.5% اور نکال کے عدا کر دینا ہے بس ہر مہینہ نکالنا نہیں ہوتا بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زکاة رمضان چھوڑ کے پھر کونسا مہینہ افضل ہے دیکھئے زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ونیر ہو جائے یا ایک سال ہو جائے چاہے وہ زیقاعدہ کا مہینہ ہو زلہجہ کا مہینہ ہو اس وقت زکاة آدا کرنی ہے اب جیسے مثال کے طور پر عام طور پر گولڈ میں کہتا ہوں کسی کی شادی ہوئی سمجھئے اب شادی ہوتے ہی زیورات ملتے ہیں اس کو لڑکی کے گھر والے بھی لڑکے کے گھر والے بھی اس کو زیورات دیتے ہیں اب وہ شادی ہوئی شووال کچھ ہے تاریخ کو کب شووال کیونکہ حساب ہم کو عربی مہینے کے حساب سے کرنا یہ جو انگریزی مہینہ ہے اس کی حساب سے نہیں ہے تو شووال چھے کو شادی ہوئی سمجھئے تو شووال چھے کو وہ زیورات کی مالکان بن گئی عورت تو نیکسٹیئر جو ہے شووال چھے پر میں اس کے مال پر زکاة واجب ہوتی ہے رمضان میں نہیں شووال چھے کو ہاں اگر اڈوانس میں دینا چاہے رمضان میں تو دے سکتے ہیں تو سال ہونے کے بعد زکاة ادا کرنی ہوتی ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں جو لگ بزنس کرتے ہیں بزنس کے پاس ان کا جو ہے مہینہ سال بھر میں کوئی بھی کبھی بھی کم اور بیش ہوتے رہتا ہے یعنی کسی مہینہ ان کے پاس دو لاکھ رہے گا کسی مہینہ پانچ لاکھ رہے گا کسی مہینہ دس لاکھ رہے گا کسی مہینے نل رہے گا کچھ نہیں ایسے لوگوں کو میں نے بتایا کہ سال میں ایک دن فکس کر کے اس وقت ان کے پاس کیا کیا ہیں اس کو حساب کرنا ہے ایسا نہیں کہ پانچ لاکھ آئے پھر پانچ لاکھ چلے گے وہ ایسا نہیں ہے بزنس کرنے والوں کو سال میں ایک دن فکس کر کے یا شوال میں اسی قائدہ میں اس وقت ان کے پاس جو کچھ ہے اس کا حساب کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس پیسے ہیں اب یہ پیسہ ہم دوسروں کو دے دیئے لیکن وہ پیسہ ہم تو آتے نا تو وہ پیسے جو ہم کو آنے کی امید ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے اس کو بھی انکلیوٹ کرنا ہے شامل کر کے نکالنا ہے سکا دیگو 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 دیکھیں ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا ہے محترم نے کہ اگر کوئی انسان ہے جو اپنے پاس کچھ زیورات ہے اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی کچھ زیورات رکھا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے سہولت نہیں ہے تو کیا کرے دیکھئے ان کے پاس جو زیورات بیٹیوں کیلئے انہوں نے رکھا ہے اگر وہ 85 گرام ابو ہو تو ان کو یا تو زیور کا کچھ حصہ نکال کے زکاة میں دینا ہے کیونکہ شریعت نے اس کو مالدار کہہ دیا ہے اب یہ نہیں کہہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے تو چھوڑیے لیکن آپ کے پاس جو 100 گرام جو زیور ہیں اس 100 گرام کا 2.5 گرام آپ کو زکاة واجب ہوتی ہے اور وہ 2.5 گرام کوئی انگھوٹی بھی آ سکتی ہے کوئی رنگ بھی آ سکتی ہے اتنا بیج کے زکاة ادا کر دینی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پیسے تو کیش تو ہائن ہائنڈ نہیں ہے لیکن زکاة تو واجب ہوتی ہے بشرتے کہ وہ 85 گرام یا اسے زائد ہو زکاة دیکھئے اگر وہ مقروض ہیں اگر کسی کے پاس زیورات ہیں لیکن مقروض بھی ہیں تو زکاة لینے کے قابل ہیں مقروض نہیں ہے تو زکاة لینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ زکاة دے رہے ہیں سوال ریپیٹ کر دیتی ہے سوال ریپیٹ کر دیتی ہے سوال ریپیٹ کر دیتی ہے خود کو معلوم ہو جائے ٹھیک ٹھیک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناریل کے باغات ہیں یہ کہ ایک باغی جائے جس میں کتنے نارے نکلتے ہیں دیکھئے چھوٹے چھوٹے باغی جائے ہوں جن میں نارے نکلتے ہوں تو زکاة واجب نہیں ہوتی ہے الا ہے کہ اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہوں اب جیسے ایک مہنہ دو مہنے میں ایک مرتبہ نکلتا ہے دو مہنے میں ایک مرتبہ نکلا آپ نے اس کو بیچ دیا اس کے بعد پھر نکلا پھر بیچا تو یہ بزنس کا حساب ہوا تو بزنس کے حساب سے زکاة ادا کرنی ہوتی وہیں کانٹیٹی کے حساب سے نہیں ہے یہ اگر آپ تھوڑے سے ہیں لیکن استعمال کر دیئے ہیں تو زکاة ہی واجب نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کیا کاروبار شروع کر کے دو سال نو پرافٹ نو لاس ہوا لیکن نہ فائدہ نہ نقصان پر ہے کیا اسی سٹاک پر بھی زکاة واجب ہے دیکھیں کاروبار شروع کر کے دو سال ہوئے تین سال ہوئے ہیں سٹاک کا جو حساب ہوگا ایک سال مکمل ہونے کے بعد یعنی کوئی چیز بھی کی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے تقریباً پانچ سارے پانچ لاکھ کا مال موجود ہے تو اس کا حساب کر کے زکاة ادا کرنی ہوتی ہے یہ بھائی صاحب نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے تقریباً سمجھئے یہیٹی فائی گرام سے کم سونا ہے اور ساتھ میں کیش بھی ہے تو کیا دونوں کو ملانا ہے جی ہاں دونوں کو ملانا ہوگا یعنی ففٹی گرام سونا ہے اور پانچ لاکھ روپے ہیں تو دونوں کو کیلکلیٹ کر کے حساب زکاة دینی ہے دیکھیں ان کا ایک فرنیچر کا بزنس ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سال مال آتا ہے چلا جاتا ہے اور کچھ فرنیچر ایسے ہیں جو بکتے نہیں ہیں سال دو سال میں بکتے ہیں دیکھیں میں نے یہی بتایا کہ دکان میں جو چیز ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی رہتی ہے لیکن ایک سال میں ایک دن مقرر کر کے اُس دن ان کے پاس کیا ہے اُس کا حساب کرنا ہے ہاں ہاں جو پورے مال کی جو مالیت ہے یہ ایٹی فائی گرام کے ایک وال ہونا چاہیے نہیں تو اس پہ زکاة نہیں ہوتی چھوٹے موٹے بزنس پہ زکاة نہیں ہے اب جیسے گورنمنٹ کچھ جی ایس ٹی ہر ایک پہ لاغو نہیں کرتی ہے جو ناریل بیچ رہا آو جو جام بیچ رہا آو جو موز بیچ رہا آو اس کو بھی جی ایس ٹی دینا ہے کیا تو جو بڑے بزنس والے ہیں ان کی زکاة دینی ہوتی ہے بھائی صاحب کا اس سوال ہے کہ بھائی بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں کیا دیکھیں بھائی بہنوں اگر محتاج ہیں زکاة کے مستحق ہیں تو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں دیکھیں کسی کے بعد جو ایڈی فائی گرام سونا ہے انہوں نے پھر ایک زیور خریدہ ہاں کسی کے پاس ایڈی فائی گرام تو نہیں تھا انہوں نے تھوڑا ایک دو مہینے میں خریدہ جنوری میں خریدہ پھر جو ہے اپریل میں خریدہ پھر جو ہے اور آگے دو دو مہینے میں خریدے آئیسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ سال کا حساب کر کے ایک بار زکاة دے دے کیونکہ یہ انگھوٹی انہوں نے جو خریدی اس کا حساب رکھنا مشکل ہے یہ انہوں نے نیکلس جو لیا اس کا حساب رکھنا مشکل ہے تو تمام کو ملا کر کے سال ہو جائے تو زکاة دے دے ایڈی فائی گرام پہنچتے ہی تو یہی بہتر ہے ورنہ ہر ایک کا اپنا حساب کر کے دے سکتے ہیں پورے ایک سوال یہ ہے کہ ان کے دو گھر ہیں یہ گھر میں وہ خود رہتے ہیں اور یہ گھر کا کرایہ آتا ہے تو جس گھر کا کرایہ آتا ہے وہ کرایہ اگر سال بھر ہو جائے اس پر صرف اس کی زکاة دینی ہے پورے گھر کی ویلیو کی نہیں اور جس گھر میں رہتے ہیں تو اس پر زکاة ہی نہیں ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا ہے کہ ایک آدمی کو زکاة کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تین چار سال ہو گئے زکاة ادا نہیں کیا وہ زکاة اب دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے یہ پورا ملا کے کیلکلیٹ کر کے زکاة ادا کر دے ایک سوال یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے دس لاکھ سمجھئے کیا اس کی زکاة ادا کرنی ہے جی ہاں وہ بھی آپ کے پیسے ہیں ان کی بھی جو ہے سال میں مرتبہ زکاة ادا کرنی ہے 2.5% مطلب سرویس بھائی صاحب کا سوال ہے سرویس بزنس ہے یعنی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں آپ سٹاکٹوں نے رہتا ان کے پاس تو ایسے لوگوں کو بھی یہی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ متعین کر کے اس وقت ان کے پاس جو کیاش ہیں جو انہین کیاش ہیں اس کا حساب کر کے زکاة دے دی جی جی ایک سال ہونے کے بعد کیونکہ پیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں یعنی تو صرف سرویس کرتا ان کا رہتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ حساب کر کے زکاة دے دینا ہے جو اس وقت ان کے پاس موجود کیاش ہے دیکھیں دیکھیں جہاں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ کوئی عورت زکاة پہنی ہوئی تھی تو اللہ کی نبی نے پوچھا کیا تم نے ان کے زکاة ادا کر دی تو انہوں نے کہا کہ ادا نہیں کیا تو اللہ کی رسول نے کہا کہ کیا تم جہنم کی زیورات پہننا پسند کروگی یہ ایک حدیث ہے دوسری طرف حدیث میں ہے کہ زکاة نہیں ہے دیکھئے زکاة جو زیورات ہم پہنتے ہیں اس کی زکاة کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سونا اور چاندی لو جو جمع کرتے ہیں تو زیورات جو اخواتین پہنتی ہیں سب سونا اور چاندی میں آ جاتے ہیں تو اس لئے اس عمومی دلیل سے علماء نے استعلال کیا کہ زیورات جو پہنتی ہیں ان میں بھی زکاة ہیں ہاں بعض حدیثیں ضعیف ہیں اور بعض کلام ہیں لیکن چونکہ آیت کے زمن میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں سبن میں آیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی ہائے نہیں ہے زیورات جب زیورات سونا اور چاندی کے زمن میں آتے ہیں تو زکاة بھی آدا کرنا ہے رینڈ کے لئے دیئے ہیں دیکھئے دیکھئے انہوں نے زمین تھی انہوں نے اس میں بلنگ بنایا اور اسے جو رینٹ آتا ہے جتنے بھی رینٹ کی جو چیزیں ہیں اس میں ساری چیز کی ویلیو کی زکاة نہیں ہے جو رینٹ آتا ہے اسی میں زکاة ہے جو رینٹ آتا ہے اسی میں زکاة واجب ہوتی ہے ساری گھر کی یا لینڈ کی ویلیو میں زکاة نہیں ہے ہاں یہ کروڑ روپے کرکتے ہیں اپنے گھر بنایا اور آپ کو جو ہے فورٹی سکسٹی تھوزن ممنتلی آ رہا ہے تو وہ پیسے سال بھر گزر جائیں اس پر تب زکاة ہے وہ جو کروڑ روپے کی جو ویلیو ہے اس پر زکاة نہیں ہے جی میں ایک کمپنی چلا رہا ہے جو انویسٹر جو انویسٹر رہا ہے میرے کمپنی وہ انویسٹر جو پیسے مہرے پاس آ رہا ہے وہ میں زلگ دینا ہے انویسٹر انویسٹر جیگہ اب باعث صاحب کا ایک اہم سوال ہے کہ ایک کمپنی چلا رہتے ہیں کئی لوگ ان کی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے انہوں نے کسی نے دس لاک کسی نے پانچ لاک جو بھی انویسٹ کیا ہو ان کی زکاة ان کو ادا کرنے ہیں یا جو لوگ انویسٹ کیا ہیں ان کو ادا کرنے ہیں یہی نہ آپ کا سوال ہے جو لوگ انویسٹ کیا ہیں ان کو ادا کرنا ہے سمجھنا ہے نا اب ون کروڑ روپیس ہیں سمجھے کسی کے فارٹی کسی کے تھارٹی کسی کے سیونٹی ہے سمجھے تو جن کا جو انویسٹمنٹ ہوگا ان کو اپنے حساب سے زکادہ ادا کرنا ہے اگر وہ مال دوسرے مال کے ساتھ ملا کر نساب کو پہن جائے تو ان کو ادا کرنا ہے آپ کو نہیں ہے بچے کا سوال ہے کہ لون پر جو زیورات لیتے ہیں کیا ان میں بھی زکاة ہے لون پر بھی زیورات لیتے ہیں لون پر تو لوگ پیسہ لیتے ہیں یہی نہ ہوتا ہے لیکن زیورات بھی لیتے ہیں کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے زیورات دیکھئے سونا اور چاندی کا معاملہ ایسا ہے اس میں انسٹالمنٹ میں لینا حرام ہے اور قرض میں لینا بھی حرام ہے اب جیسے آپ گولڈ شاپ کو گئے اس نے ایک نکلس بتایا دو لاکھ روپی اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دو لاکھ روپی ایک وقت مت دیجئے آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹ کر کے دیجئے اس کے بعد زیور لے کے جائے یا ابھی لے لیجئے ایسا شریعت میں حرام ہے صرف گولڈ اور سلور میں گولڈ اور سلور میں یہ ہے کہ یہاں ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے آپ یہاں زیور لے یہاں پیسہ دیے وہی اس میں کریڈٹ بھی نہیں چل سکتا لون بھی نہیں لے سکتے قرض میں بھی نہیں لے سکتے تو خاص طور پر زیور کے تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو یہ ہاتھ دے وہ ہاتھ لے عربی میں ہے یدن بی یدن کہ آپ پیسہ دیں آپ زیور لے لیں ایسا نہیں کہ آپ روزانہ پانچ پانچ ہزار روپی جو اسکیم چلتی ہے کسی ملبار گولڈ میں یا کسی میں بھی آپ جو ہے دس مہنے کے بعد آپ کو میکنگ چارج نہیں ملے گا یہ سب شریعت میں حرام ہے ایسے انسٹانٹمنٹ میں آپ گولڈ نہیں خرید سکتے آپ کو خریدنا ہو تو آپ پانچ پانچ ہزار روپی اپنے پاس جمع کیجئے جب پچاس ہزار روپی ہو جائیں گے ایک لاکھ روپی ہو جائیں گے آپ جا کر فوری پیسے دے کے زیور لیجئے تو انسٹانٹمنٹ میں زیورات لینا منع ہے حرام میں شریعت میں یہ بھی سود کی ایک شکل ہے انٹرسٹ کی بھی یہ بھی ایک شکل ہے اگر کوئی آدمی پوچھ یہ ایک آدمی بزنس کر رہا ہے ان کے پاس جو ہے انکم ٹیکس بھی ہے تو انکم ٹیکس پے کرنے سے پہلے زکاة دینی ہے یا ان پے کرنے کے بعد دیکھیں انکم ٹیکس یا جو بھی ٹیکس شریعت نے جی ایسٹی لاغوں کی ہو وہ آپ کو پے کرنے کے بعد ہی زکاة دیں اب جیسے پچاس لاکھ روپیے ہیں دو لاکھ روپیے گورنمنٹ نے انکم ٹیکس کے دور پر لے لیا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے وہ تو چلا گیا آپ کے پاس ہے فارٹی ایک لایک روپیز تو فارٹی ایک لائک روپیز کی آپ کو زکاة ادا کرنی ہے جو دو لاکھ چلے گئے وہ چلے گئے تو آپ جس چیز کے مالک ہے وہ جو انکم ٹیکس کے جو پیسے وہ تو آپ مالک نہیں ہے وہ تو حکومت آپ سے لے لے گی ان میں زکاة نہیں ہے نساب کا جو امونٹ ہے وہ جی ایس ٹی ہو یا جو بھی ٹیکسس ہو اس کے جانے کے بعد اس کو لس کرنے کے بعد ہی آپ کو اس میں شامل کرنا ہے اب جیسے میں نے بتایا پچاس لاکھ روپے ہیں گورنمنٹ نے پانچ لاکھ روپے آپ کے لے لئے ہیں تو آپ کے پاس بچے فورٹی فائی لاکھ روپیز تو فورٹی فائی لاکھ روپیز آپ کے ہیں اسی کو آپ سکات کے طور پر آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے ففٹی لاکھ پہ نہیں ہے کیا کافر نون مسلم کے لئے ہدایت کے علاوہ سٹڈیس اور کوئی دوسرا دوسری چیز کے واسطے دعا کر سکتے ہیں دیکھئے غیر مسلم کے لئے مغفرت کی دعا مانگنا تو حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سرزنج کی کہ وہ اپنے باپ آذر کے لئے انہوں نے دعا کی تو غیر مسلم کے لئے ہدایت کی دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا ہم مانگ نہیں سکتے البتہ کسی اور چیز کی دعا کیسے ہم مانگ سکتے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آیا مجھے البتہ ان کی صحت کے لئے ان کے مال میں بڑھوتی کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں کوئی پڑوسی ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس پڑوسی کی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دے وہ ہو سکتا ہے لیکن ہدایت کے لئے بھی ہم اس کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا ہم نہیں مانگ سکتے ہیں دعا ہم اپنے لئے بھی مانگ سکتے ہیں دوسروں کے لئے بھی مانگ سکتے ہیں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کو گیا میں اور میں اعتقاف کی نیت سے رہا اور کئی گھنٹے رہا اس کے بعد مسجد سے میں گھر پہنچ گیا تو کیا مجھے اعتقاف کا ثواب ملتا ہے دیکھیں اعتقاف آپ جس نے گھنٹے کے لئے جتنے دن کے لئے آپ کیے ہیں اتنا ثواب آپ کو ملے گا اب جیسے دو دن کے لئے کسی نے اعتقاف کی نیت کی دو دن آ کر رہے اس کے بعد گھر چلے گئے تو آپ کو دو دن کا آپ کو ثواب ملے گا جتنا آپ رہے اتنا آپ کو ثواب ملے گا دس دن کوئی رہتے ہیں تو دس دن کا ثواب ملے گا پھر بولیے یہ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد کو آیا عشاء کی نماز کے لئے دو تین گھنٹے کے لئے وہ اعتقاف کی نیت کے لئے پھر چلا گیا دیکھیں اعتقاف کے لئے کم از کم ایک دن ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ آئے اور اعتقاف کی نیت کر کے دو گھنٹہ رہے پھر چلے گئے ویسا رہی ہیں کم از کم ایک دن ایک رات جو ہے اعتقاف کے لئے ہونی چاہیے جی نہیں نہیں ایک دن ایک رات ہونا چاہیے ایک دن ایک رات ہی اعتقاف کم سے کم ہے ہاں ہاں 24 آورز ہاں اگر کوئی نظر مانتا ہے تو نظر کی جتنی وہ نظر مانے وہ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات مکہ میں اعتقاف کرنے کی نیت کر لی تو اللہ کی رسول نے کہا کہ نیت پوری کرو تو وہ نظر مان لے دو گھنٹے تین گھنٹے جتنی نظر مانے وہ پوری کرے گا لیکن عام مسنون اعتقاف تو کم از کم ایک روزے کی شکل ہونی چاہیے یہ بہتر ہے مقروض ہے انسان دیکھیں اب انسان قرصدار ہے زکاة کا مال بھی ہے لیکن قرصدار بھی ہے سات اٹھ لاکھ دیسے بتا رہے ہیں دیکھیں انسان بیسے کہ میں نے قرص کے تعلق سے بتایا کہ ایک آدمی کے پاس سو گرام سونا بھی ہے اور وہ قرص میں بھی ہے اور وہ قرص اتارنے کی سہولت بھی ہے ان کے پاس لیکن قرص نہیں اتار رہے ہیں تو ایسی صورت میں زکاة دینا ہے اور اگر اس قرص کو اتارنے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة دینا واجب نہیں ہے دیکھیں کوئی لینڈ اگر کوئی خریدے کوئی زمین خریدے اس نیت سے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا ہم جو ہے اس کو بعد میں بیش دیں گے پیسہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے شہر سے باہر کوئی زمین خریدی تاکہ گھر بنائیں وہاں پر لیکن کئی سالوں تک آبادی وہاں تک نہیں گئی انہوں نے وہ زمین بیش دیا بیشنے کا ارادہ کلے دیکھیں جو بھی لینڈ ہو کوئی بھی زمین ہو بزنس کے مقصد سے اگر ہم خریدتے ہیں تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر ہم اپنے لیے اپنے گھر بنانے کے لیے اپنے استعمال کے لیے لیتے ہیں تو اس پر زکاة نہیں ہے جیسے کوئی زمین خریدہ ہم کو وہاں رہنا ہے گھر بنانا ہے فیچر میں جا کر تو اس پر زکاة واجب نہیں ہے لیکن کوئی زمین اس لیے ہم خریدتے ہیں ائرپورٹ کے خریب ہو یا کئی بھی ہو لوگ آکے بتاتے ہیں کہ آپ انویسٹ کیجئے چار سال کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گی قیمت تو یہ سب بزنس کا مقصد ہوا تو بزنس کے مقصد سے اگر ہم خریدتے ہیں تو ہر سال اس کی ویلیو کی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے بجے کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اعتقاف کر رہا ہے اور معلوم ہوا اعتقاف کے دوران کسی رشدار کا انتقال ہو گیا ہے کیا وہ جا سکتا ہے دیکھیں اگر وہ دیکھنے کے لئے چلا جاتا ہے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ گیا اعتقاف ٹوٹ گیا وہ اپنا اعتقاف ختم کر کے چلا جا سکتا ہے اگر وہ نہیں جاتا ہے مسجد ہی میں جنازہ آ جائے گا دیکھ لیں گے وہیں تو کوئی حرج کے بات نہیں ہے جیسے راجستان سے کسی نے فون کیا کہ وہ اعتقاف میں ہے ان کے چچا بہت بیمار ہو گئے تھے تو کیا ہم کو دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں آپ کا اعتقاف تو ٹوٹ جائے گا آپ کا یہ ختم ہو گیا پھر آپ کو کرنا ہو تو پھر نئے نیت کے ساتھ آپ کو آ کر رہنا ہوگا تو بغیر کسی ضرورت کے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا اعتقاف ختم ہو گیا ہے پھر بولیے آفیس کے لئے لیپ ٹاپ آفیس کے لئے انہوں نے کچھ لیپ ٹاپ خریدے تو کیا اس پہ کوئی زکاة ہے آئیسی چیزوں پہ زکاة نہیں ہے دیکھیں ہاں کمپنی میں یا فیکٹریز میں جو ہم مشنری لگاتے ہیں یا جو بھی چیزیں لگاتے ہیں فندیچر لگاتے ہیں اس کی ویلیو میں زکاة نہیں ہے ان سے ہونے والی آمدنی اور انکم میں زکاة ہے اسٹاف کی سیلری اسٹاف کی سیلری میں سیلری میں زکاة نہیں کھانے پینے کی چیزیں خرید کرو دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ زکاة کے مال سے ہم کھانے پینے کی چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں نہیں آپ کو زکاة زیورات کی دینا وہ تو پیسوں کی شکل ہی میں دینا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں راشن خرید لیے ساڑیاں خرید لیے کپڑے خرید لیے اور زکاة پہ لاکے باٹ رہے ایسا نہیں ہے آپ کے جو پیسے ہیں تو پیسوں کی زکاة پیسوں سے دینا ہے ہاں اگر لینڈ ہے کوئی اگریکلچر ہے آپ کی زمین میں چاول نکلتا ہے تو چاول دیجئے لیکن پیسوں کی زکاة اگر آپ دینا ہو تو آپ کو پیسوں کی شکل میں دینا ہے یہ چاول گہوں اور دال کی شکل میں نہیں ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ لیس کے لیے انہوں نے گھر دیا ہوا ہے گھر لیا ہوا ہے تو کیا وہ پیسے جو پانچ لاکھ چھ لاکھ دے کر انہوں نے گھر لیا کیا وہ پیسوں میں زکاة ہے جی ہاں وہ آپ میں جو پیسے دیئے ہیں وہ آپ ہی کے پیسے ہیں آپ اس کے مادک ہیں آپ کو ان کی زکاة ادا کرنی ہے دینا ہے تو پیسوں کی زکاة کی زکا Asya آپ کو ان کی زین DOM تاک کو ان کی زین پر صرف جی جی چاہے وہ کسی مجبوری کے حساب سے لے ہوں لیکن پانچ سیک لاکھ روپے تو آپ مالک ہیں اس کے اللہ نے آپ کو پانچ سیک لاکھ روپے دینے کی صلاحیت دیا ہے تو آپ غریبوں کا بھی خیال رکھئے اس میں لوگ مجبوری میں تو لیتے ہوں گے لیکن پیسے تو آپ کے ہیں آپ کو زکاة ادا کرنی ہوتی ہے سب سے اہم سوال جو ہے محترم نکیہ کہ کیا لیس پر لینا جائز ہے دیکھیں لیس پر لینا جائز نہیں ہے ہمارے علماء نے شریعت میں چونکہ یہ چیزیں منع ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بندے کو پانچ سیک لاکھ روپے دے کے اس کے گھر سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی سود کی ایک شکل ہے تو لہذا ریلیس پر جو ہے عام حالات میں دے کر گھر پہ گھر لینا یا کوئی چیز لینا یا کوئی لینڈ لینا یہ درست نہیں ہے حقیقت تو یہی ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تو کرایا دیتے ہیں دیکھئے ایک ایریے میں کرایا چلتا ہے بیس ہزار روپے اب اس کا اڈوانس ہے دو لاکھ روپے آپ اس کو دس لاکھ روپے دے کے اس کا کرایا لس کر رہے ہیں یعنی دو ہزار تین ہزار تو یہ تو کھیل تماشا ہوا آپ جو ہے پیسے بلک میں دے کے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو عرف میں چل رہا ہے جو معاشرے میں چل رہا ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں اڈوانس وہ لے گا کتنا لے گا دس مہنے کی کرایا لے گا وہ اتنا ہی ہے آپ جو ہے دس مہنے کی دو لاکھ دینے کے بجائے دس لاکھ دے کے آپ رنٹلس کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ آپ پیسے زیادہ دے کے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہر وہ چیز قرص کے طور پر دے کر اب فائدہ اٹھاتے ہیں تو شریعت نے اس کو منع کیا مجبورہ بھی دے یا کسی بھی صورت میں دے ایسا کرنا منع ہے جی منتلی دیکھئے وہی بات بتا رہے ہیں آپ منتلی جو ہے دولا آپ جو ہے ایک ایرے میں چل رہا ہے دس ہزار روپے کرایا آپ اس کو دے رہے ہیں کتنا دو ہزار روپے اب یہ جو لیس ہوا کس بنیاد پر لیس ہوا آپ بلک امون دیا ہے آپ نے اسی وجہ سے نا تو بلک امون دے کے فائدہ اٹھانا شریعت نے منع کیا ہے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ کسی آدمی کو پیسے دے کر اس سے فائدہ اٹھانا یہ شریعت نے منع کیا ہے جو مارکٹ میں جو چل رہا ہے کرایا ٹین تھاؤزن یہاں نائن تھاؤزن آس پاس ہو سکتا ہے لیکن آپ منیمم کر رہے ہیں آپ ٹو تھاؤزن تو اس کا مطلب کیا ہوا کوئی آدمی جو ہے دو لاکھ ایڈوانس ہیں دو لاکھ ایڈوانس میں دو ہزار میں کرایا دے سکتا ہے کیا دے گا نہیں وہ کہے گا کہ مجھے پندرہ لاکھ دو تو بلک امون دینے پر آپ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں شریعت نے اس کو منع کیا ہے بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ یہ سننے پر بھی کہ باوجود اگر کوئی انسان اسی رویش پہ ہے تو کیا کریں دیکھیں انسان کو جتنا جلد ہو سکے یہ سب ایگریمنٹ ختم کرنا چاہیے اور ختم کر کے نارمن لائف میں آنا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے ختم کر دینا چاہیے اس ایگریمنٹ جتنا چاہیے مرے ڈان میں مجھے تینڈو پی جا کبھی کبھی میرے بھائی کبھی اسے دیو اور وہ میں پانچ سکے کھا لے کے میں اسے سب کھا دے جا پانچ سکے میں ان کو نہیں دیا تو اللہ ایکسے 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 مکرو پر آگے کیا کرے اللہ ایکسے کرتے کیا نہیں کرتے انشاءاللہ ایکسے ایکسے کرے ایمائی میں جب گاڑی لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم ملک میں جائز ہے اور مسلم ملک میں جائز نہیں ہے دیکھئے یہ مسلم ملک اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے جو بھی گاڑی ہو یا جو بھی ہو اب ایمائی میں خریدتے ہیں یا لون پہ خریدتے ہیں ہر جگہ منع ہے ایک مسلمان کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے کسی بھی انداز کا جہاں انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے یا زیرو پنسن ایمائی ہے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہیں اگر آپ ڈیلے کر دیں تو آپ پہ فائن لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے تو لہٰذا یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں کس کس کو دیکھیں جو مادمی پیسہ مالک ہے وہ زکاة دے گا جو لیس پہ جو لیا ہوا ہے وہ جو ہے پانچلاک چھلاک روپے وہ اس کا مالک ہے اس کو اس کی زکاة ادا کرنی ہوتی اور جو استعمال کر رہا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے بعض علماء نے کہا کہ ان کو بھی دینا چاہیے کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے لونہ جو ہے صرف یہ ہے کہ مالک کی کو زکاة ادا کرنی ہوتی بائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ انشورنس تو بننا ہی ہے ہم کیا کریں دیکھیں انشورنس فی نفسی حرام ہے لیکن اگر کسی ملک میں آپ رہتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر انشورنس نہیں کر سکتے ہیں تو علماء نے اس کو مجبوری کے طور پر اجازت دی ہے ونہ جو ہے آپ کے اگر اختیار میں ہیں تو آپ وہ انشورنس میں نہیں جا سکتے لیکن ضروری ہے تو مجبوری ہے اب جیسے فوٹو نکالنا منع ہے لیکن پاسپورٹ آپ کا فوٹو کے بغیر نہیں بنتا آدھا رکاڈ نہیں بنتا تو ایک مجبوری کے طور شریعت نے اس کے اجازت دی ہے ایک اہم سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے پیسے دیئے بزنس کے لئے کے لئے کسی مقصد سے بعد میں وہ پیسے نکلنا مشکل ہیں تو کیا وہ پیسے ہم زکاة میں لسک کر سکتے ہیں کہیں نے پوچھ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو دیتے وقت زکاة کی نیت تھی تو لسک کر سکتے شروع میں نیت نہیں تھی لیکن جب پیسہ نکلنا مشکل ہوگا اب جو ہے زکاة کی نیت سے آپ لسک نہیں کر سکتے لوگ کیا کرتے ہیں اب چونکہ پیسے آنا مشکل ہے چلو بھی ہم زکاة میں اس کو لسک کر لیں گے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جب دیئے تب تو زکاة کی نیت نہیں تھی تو ایسی صورت میں نیت نہیں کر سکتے اچھا وہ پیسے کیسے اصول ہوں گے آپ کیسے اصول ہوں گے ہم یہ تو آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں یا تو دعا کرنا ہوگا یا تو پولیس سٹیشن میں جا کے کوئی کیس کرنا ہوگا یا کوئی بھی طریقہ اخیار کرنا ہوگا بھائی صاحب کو ابھی میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو پی ایف کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی سالزی میں سے کٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے ٹین یئر سے ٹونٹی یئر کے بعد آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگرچہ آپ ہی کے پیسے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو نہیں آئے تو جب آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تب زکاة دینا ہوتا ہے جیسے ہی ملتے ہیں زکاة نہیں ہے ہاں ہاں آنے کے بعد آپ کے پاس خرچ نہیں ہوئے ویسے ہی ایک سال گزر گیا تو باپ کو زکاة دینا ہے یہ فیصلہ علماء نے دیا ہے جی بھائی صاحب کا ایک دوسرا سوال ہے کہ پی ایف کے پیسوں کے ساتھ انٹرسٹ آڈ ہوتا ہے انٹرسٹ کہیں بھی آئیڈ ہو تو آپ اس کو لسٹ کر کے آپ کے پیسے نہیں ہوتے ہو اب جیسے آپ کی سالیزی سے دو ہزار روپے کٹے اور گورنمنٹ نے دو ہزار روپے اس میں آئیڈ کیے چار ہزار ہوئے اب آپ کو جو مل رہے ہیں ساڑھے چار ہزار حسنے کے حساب سے مل رہے ہیں تو پانسو روپے انٹرسٹ کا ہوا ہے نا تو انٹرسٹ کا پیسہ آپ الگ کر دیں آپ یہ بہت اہم سوال جو ہے محترم نے کیا کہ کیا ایڈوانس میں ہم زکاة دے سکتے ہیں کہ ایک سال انہوں نے زکاة دی پھر اور محتاج لوگ آگئے اب کیا کریں تو آئندہ سال کی جو زکاة ہے ابھی سے دینا شروع کر دیں تو بالکل درست ہے ایڈوانس کا جو ہے سال ختم ہونا ذنتظار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کو جو ہے نیکسٹ شوال تک جو ہے پچہ ہزار روپے آپ کے زکاة کے ہیں تو ابھی سے آپ دینا شروع کر دیں تو کوئی حرج کے بات نہیں بلکہ انسٹانٹمنٹ میں یہ عام اچھی صورت ہے پوچھ رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں بھائی صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ کا گھر ہے اور ایک کروڑ کی گاڑی ہے اور ایک کروڑ کا بزنس ہے جی مشنری ہے سمجھئے اور دوسرے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پوچھے یہاں وہاں سے جمع کر کے پانچ چھ لاکھ روپے جمع کرتا ہے ہے نا اڈوانس کے لیے گھر کے اڈوانس کے لیے جمع کرتا ہے کیا اس پہ بھی زکاة ہے کیا دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپے کا گھر ہو گاڑی ہو زکاة نہیں ہے لیکن وہ بزنس کرتا ہے مشنری کا تو بزنس کے حساب سے وہ زکاة ادا کرے گا سمجھ میں ہے نا دوسرا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یہاں وہاں سے پیسہ جمع کر کے اڈوانس گھر کے طور دے دیا ہے اور اڈوانس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ اڈوانس جن کو آپ نے ادا کر دیا ہے آپ کو قرائدار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے قرائدار کو دینے کی ضرورت نہیں ہے شیخ مبشر حسین لاہوری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زکاة کے فقی جدید مسائل اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرضہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے لانگ ٹرم کا مطلب جیسے اڈوانس وغیرہ ہوتا ہے وہ اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کا تصرف کا کوئی حق نہیں رہتا تو لہٰذا قرائدار کو زکاة دینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنا ہے نا دوسرا جو ہے شارٹ ٹرم آگر آپ نے کسی کو قرضہ حسنہ دیا ہے آپ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکاة مالک کو ادا کرنی ہے تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مزید سوالات ہوں تو مشایق موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد